تو میں آپ کو یہ یون لونگ کومک ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا پہلا اپیسوڈ اور یہ کومک مجھے شاید اچھا ہوگا اس کے وجہ سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آگے کا اپیسوڈ تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو ہمیں شروعات میں دکھایا جاتا ہے پلین اور اس پلین میں ایک بندہ ہے جو کی اس پلین سے کودنے والا ہے اور یہ سولجر ہے اور اس سولجر کا نام اس کے ٹیم میٹس کہہ رہے ہیں لون وولف اور کہہ رہے ہیں کہ لون وولف نیچے گر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ایکوئیمنٹس بھی ریلیز کر رہے ہیں اور اس کا دوسرا ساتھ ہی کہہ رہا ہے لون وولف کا سگنل گائب ہو رہا ہے اور ایکوئیمنٹس بھی اچانک ہی گائب ہو رہے ہیں اور اب جو لون وولف اوپر سے نیچے گر رہا تھا تو اسے ایک لڑکی کی آنکھیں دکھائے دیتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے مار دو اور وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ یہ کون ہے پھر ہمیں اس لون بولف کا اصلی نام بتایا جاتا ہے اس کا اصلی نام وینگ شنگ ہے اور اسے سنائپر کنگ بھی کہتے ہیں لوگ اس کا کوڈ نیم لون بولف ہے اور یہ ڈاؤن ہیل ابھیاز کر رہا ہے پھر وہ نیچے دیکھ کر کہتا ہے کہ ابھی یہ کون سا پرستی تھی چل رہا ہے مطلب کون سا سیچویشن چل رہا ہے پھر حیران ہو کر کہتا ہے کہ میرا پیرسٹ میرے پاس نہیں ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑا ہی اوجنا بنا کر میں لیک کی طرف رکھ مور سکتا ہوں پھر کہتا ہے ایکوارپمنٹس سے بھی ابھی سمحل نہیں سکتا میں پھر اسے دھون لوں گا جب میں سمحل کر لینڈ کر لوں گا اور پھر ہمیں کچھ آدمی اور ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جگہ پر آنا منع ہے اور یہ میری فیملی شونک کی ہے اور کہتی ہے کہ یہ یوان شول جو کی پوروج بھی یہاں کلٹیویٹ کرتے تھے اور کیا تمہارے پاس اتنی ہمت ہے اسے چنوٹی دینے کی اور جبت کرنے کی دی یوان شول کو تبھی جس سے وہ لڑکی کہہ رہی تھی وہ آدمی ڈائی یوان ہستے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھونے کی عمد رکھتا ہوں اور کیا ہوگا اگر میں اس جگہ کو برباد کرتا ہوں جب تم میری ہو جاؤگی پھر تمہارا پریبار کے پاس جو بھی ہوگا وہ بھی میرا ہو جائے گا اور پھر تو کوئی بھی انتر نہیں ہوگا شونگ اور دائی یوان پریبار میں صحیح کہانا اچھا بن کر بتانا سیکرو کی آتما کے بیچ اپنا نیچر کو دھیان سے دیکھا میں جانتا ہوں وہ لائن سمجھ میں نہیں آیا ہوگا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ ٹرانسلیشن ایسے لکھا ہوا تھا لڑکی کہتی ہے جس کا نام شونگ یان ہے میرا منگیتر ہے اور اگر تم کوئی بھی حرکت کرتے ہو تو کیا تم نہیں ڈڑتے میرے منگیتر سے اور اس کے پریبار سے تو پھر دائی یوان عجیب سا سکل بنا کر کہتا ہے تمہارا منگیتر پھر اس کے پاس آگے بھرتے ہوئے کہتا ہے ثابت کرو کی تمہارا منگیتر ہے اور اس سے دکھاؤ کیا تم نے یہ سوچا کی میں نے اپنے نصیب سے تمہارے پریبار کے ورچیت جگہ کو دھونا پھر لڑکی شونگ یان کہتی ہے تم پھر دائی یوان کہتا ہے کہ سونگ پریبار کے ساتھ ایلڈر کہ سی یوگی میں سے دو ایلڈر ہمارے دائی پریبار کے ہیں تو تم کیا سچ میں سوچتی ہو تمہارا کوئی منگیتر ہے ہستے ہوئے کہتا ہے کیا تم سوچ کر کہہ رہی ہو پھر شونگ یان سر گھما کر کہتی ہے ہاں پھر دائی یوان کہتا ہے کہ تم کیا سچ میں سوچتی ہو تمہارا منگیتر اچانک آسمان سے گرتے ہوئے آئے گا پھر ہمیں اوپر دکھایا جاتا ہے سب چیریہ کو ڈراتے ہوئے لون بلف نیچے گرتا ہے لیک میں اور بہت گندہ بلاست ہوتا ہے اور سب ہی دم حیران ہو جاتے ہیں اور پھر شونگ یان حیران ہو جاتی ہے اور ڈائی ہون کہتا ہے کیا سچ میں کوئی نیچے گرہ ہے پھر لون بلف ایسے ہم اس اپیسوڈ تک اسے لون بلف بلاتے ہیں ایسے یہ نام بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کیا اسے لون بلف بلائے تو چلی پھر آگے بلتا ہوں پھر وہ لیک کے گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا اور اسے گھول سا موٹی یا کچھ اس کے ہاتھوں میں چمکنے لگتا ہے اور پھر وہ پانی سے نکلنے لگتا ہے اور وہیں شونگ یان اسے دیکھ رہی تھی پھر لون بلف کہتا ہے کہ یہ کون سا جگہ ہے تو یہ پہلا اپیسوڈ ختم ہوتا ہے میں سیکنڈ اپیسوڈ بھی لے کے آؤں گا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیجئے پھر بائے بائے